عبدالواحد بن ایمن نے بیان کیا ان سے ان کے والد ایمن حبشی نے بیان کیا کہ میں جابر رضی اللہ عنہ کی قدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے بیان کیا کہ ہم غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھود رہے تھے کہ ایک بہت سخت قسم کی چٹان نکلی جس پر قدال اور پھاولے کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا اس لیے خندق کی قدائی میں رکاوٹ پیدا ہو گئی صحابہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے عرض کی کہ خندق میں ایک چٹان ظاہر ہو گئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اندر اترتا ہوں چنانچہ آپ کھڑے ہوئے اس وقت بھوک کی شدت کی وجہ سے آپ کا پیٹ پتھر سے بندہ ہوا تھا تین دن سے ہمیں ایک دانہ کھانے کے لیے نہیں ملا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قدال اپنے ہاتھ میں لی اور چٹان پر اس سے مارا چٹان ایک ہی ضرب میں بالوں کے ڈھیر کی طرح بہ گئی میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ مجھے گھر جانے کی اجازت دیجئے گھر آ کر میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ آج میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پاکوں کی وجہ سے اس حالت میں دیکھا کہ صبر نہ ہو سکا کیا تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے انہوں نے بتایا کہ ہاں کچھ جو ہیں اور ایک بکری کا بچہ میں نے بکری کے بچے کو زباہ کیا اور میری بیوی نے جو پی سے پھر گوشت کو ہم نے چولے پر ہانڈی میں رکھا اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آٹا گوندھا جا چکا تھا اور گوشت چولے پر پکنے کے قریب تھا انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا گھر کھانے کیلئے مختصر کھانا تیار ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے ساتھ ایک دو آدمیوں کو لے کر تشریف لے چلیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کتنا ہے میں نے آپ کو سب کچھ بتا دیا آپ نے فرمایا کہ یہ تو بہت ہے اور نہایت امدہ و طیب ہے پھر آپ نے فرمایا کہ اپنی بیوی سے کہہ دو کہ چولے سے ہانڈی نہ اتاریں اور نہ تنور سے روٹی نکالیں میں ابھی آ رہا ہوں پھر صحابہ رضی اللہ عنہ انہوں سے فرمایا کہ سب لوگ چلے تناکتہ تمام انصار اور مہاجرین تیار ہو گئے جب جابر رضی اللہ عنہ گھر پہنچے تو اپنی بیوی سے انہوں نے کہا اب کیا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام مہاجرین و انصار کو ساتھ لے کر تشریف لا رہے ہیں انہوں نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کچھ پوچھا بھی تھا جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اندر داخل ہو جاؤ لیکن اجدہام نہ ہونے پائے اس کے بعد آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم روٹی کا چورا کرنے لگے اور گوشت اس پر ڈالنے لگے ہانڈی اور تنور دونوں ڈھکے ہوئے تھے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لیا اور صحابہ کے قریب کر دیا پھر آپ نے گوشت اور روٹی نکالی اس طرح آپ برابر روٹی چورا کرتے جاتے اور گوشت اس میں ڈالتے جاتے یہاں تک کہ تمام صحابہ رضی اللہ عنہ شکم سیر ہو گئے اور کھانا بھی بچ گیا آخر میں آپ نے جابر رضی اللہ عنہ کی بیوی سے فرمایا کہ اب یہ کھانا تم خود کھاؤ اور لوگوں کے یہاں حدیعہ میں بھیجو کیونکہ لوگ آج کل فاقے میں مبتلا ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 4101